بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں لیکچرز کی اسامیوں کے لیے پنجاب پبلک سیویس کمیشن کے امتحانات مکمل ہو گئے طلبہ کے والدین کا سہولیہ قدم فراہمی پر اظہار برہمی امتحانات کے دوسرے روز جہور ٹاؤن امتحانی مرکز میں بوٹنی، عربی اور فیزکس کے لیکچرارز کی اسامیوں پر تحریری امتحان لیا گیا امتحان کی پہلی شفت دن ساڑھے دس بجے جبکہ دوسری شفت دوپہر ڈیڑھ بجے شروع ہوئی تحریری امتحانات میں سو ماروزی سوالات رکھے گئے تھے امتحان دینے والے طلبہ کا کہنا تھا کہ سینٹر کے اندر طلبہ کو ماسک سینٹائزر اور پانی کی سہولیات فراہم نہیں کی گئی جس سے مشکلات پیش آئیں سٹنگ پلین کوئی نہیں تھا کوئی انتظامات نہیں تھے انتظامیہ کی طرف سے یہ پاکستان کے بہت پنجاب کی طرح سے بہت اہم ادار ہے لوگ دور دوسرے جیسے کہ میں انکانہ ساتھ کوئی گجران والا سے کوئی نارو والا سے بہت سے پیرنٹس آئے تھے لیکن کوئی فسیلٹی نہیں سیٹنگ پلین ہونا ہے یہ کم سے کم پانی کی تو کوئی فسیلٹی بھی نہیں تھی اور سینٹائزر بھی نہیں تھا اور سب سے بڑی بات یہ کہ پیرنٹس کے لیے کوئی بھی پلیس نہیں تھی انہیں بیٹھنے کے لیے جیسے دیکھیں کہ اب جو گیٹ کے سامنے اتنا زیادہ راشی ہے وہاں پہ کوئی ایسی بھی اس کو فالو نہیں کیا جا رہا ساڑھے دس بجے ٹیسٹ شروع ہوا تھا اور ایک گھنٹے کا ٹائم جیسے کہ آپ اس میں اپنا ٹیسٹ دے کے جا سکتے ہیں جیسے ساڑھے گیارہ بارہ بجتے کا ٹائم ہے اور انہوں نے جب انٹر ہوئے ہیں تب انہوں نے سینٹائزر انہوں نے دیا ہے امیدواروں کے ساتھ آنے والے والدین کے لیے انتظامات کا فقدان نظر آیا انہوں نے کہا کہ ٹیسٹ کے دوران سڑک پر بیٹھنے پر مجبور ہیں نہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے نہ پانی کی سہولیات انہوں نے کہا کہ مسائل کے باعث انصدادے کرونا ایسو بیس پر عمل درامت نہیں ہو سکا پیرنٹس کے لیے تو بالکل کچھ بھی نہیں ہے بس ہم کھڑے ہیں دو گھنٹے سے باہر کوئی انتظام نہیں ہے نہ پانی ہے نہ واش روم ہے پبلک سرویس کمیشن امتحانی مرکز کی شہرہ زیر تعمیر ہونے کے باعث ہر جگہ مٹی ہی مٹی نظر آئی جس سے عام شہریوں کو مشکلات کا سامنا رہا کروڑوں روپے عامدنی کے باوجود پبلک سرویس کمیشن امیدواروں اور ان کے والدین کو سہولیات فراہم کرنے میں ناکام ہے امیدواروں کا کہنا ہے کہ سہولیات میسر ہوں تو امتحانات کی ادائیگی مزید آسان ہو سکتی ہے کیمرمن علی ادنان کے حمراہ سعود بٹ لاہور بات کرتے ہیں بدیرالہ پنجاب سردار عثمان بزار کے ایکسپو سینٹر ہاسپیڈل کے دورے کے حوالے سے تو سردار عثمان بزار نے ہاسپیڈل کا دورہ کیا اور جائسہ لیا بدیرالہ نے کہا کرونا صورتحال کے پیش نظر فیلڈ ہاسپیڈل کو فعال کیا گیا ہے کرونا کیسز روز پر روز بڑھ رہے ہیں وائرس بڑھ گیا تو ذمہ داری کس پر ہوگی اس پر ان کا کیا کہنا تھا یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہماری میئرز ہیں کہ ہم اپنی تیاری ارینجمنٹس ہماری پوری مکمل ہونی چاہیے خدا نہ خاصتہ کوئی بھی صورتحال ہو اس کو ہم کمبیکٹ کر سکیں جس سے کرونا پھیلنے کا خدشہ ہو وہ انلافل ہے کوٹ کے بھی ڈی سی ان ہیں اور ان سی او سی کے بھی ڈی سی ان ہیں لہذا ہمیں اس قسم کے کاموں سے اعتراض کرنا چاہیے اور لوگوں کی زندگی سے نہیں کھیلنا چاہیے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کتنی انفیکٹیوٹی ریٹ ہے تو خدا نہ خاصتہ یہ بڑھ گیا تو ذمہ داری کس پہ ہوگا ابھی آپ کو بتائیں کہ تھیٹر ڈراموں کے نئے اوقاتے کا ناقابلی قبول پنجاب آرٹسٹ پریڈیوسرز اسوسیشن کا تھیٹر ہالز بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے کل بروز پیر سے لاہور کے تمام تھیٹر ہالز بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے ڈی سی اور پرائمری ہیلز سے میٹنگ کے بعد لائے عمل تیہ کیا چاہے گا اسوسیشن کی جانب سے یہ کہا چاہ رہا ہے چیئرمنڈ ڈراما اسوسیشن کیسے سناؤلہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جی کیسے سناؤلہ صاحب بتائے گا کہ تھیٹر ڈرامس کے نئے اوقاتے کار ہے جو کہ ناقابل قبول ہے آپ کا اس پر کیا کہنا ہے سر آواز آ رہی ہے آپ کو آواز آ رہی ہے جی جی اسلام علیکم سر مجید یہ بتائی گا کہ نئے اوقاتے کار جاری کیے گئے ہیں اور اس پر کیا موقع ہے آپ کا اس نے جو پنجاز بورمیٹ کے نوٹسکیشن جاری کیا ہم نے اس پر منوانا مل کیا اس پر یہ وائکشن پروڈوسر اور فنکاروں کی تباہی ہو گئی ہے پچھلے ایک افتے میں اور بہت سے چار پرسنٹ لوگ بھی جو دراما دیکھنے نہیں آئے اس لیے کہ کاروبار تس بجے کھلا ہے اور ہمیں کہہ دیا گیا کہ آپ آج بجے دراما دلائیں اب نہ فلم بچی ہے نہ خنمہ بچا ہے نہ ٹی بی بچا نہ ریڈیو بچا ہے اگر بچا ہوا تھا تو دو گھنٹے کا تھیٹر تھا اس کی بھی تباہی ہو گیا تو کوئی بھی پردوسر نفطان نہیں لاکھ روپے اٹھا سکتا تو سات دن ہم نے پوزیٹیو جیسٹر دیا ہم نے ان کی بات مانی اس چیز کے باوجود کہ ہمیں پتا تھا کہ ہمارا نفطان ہے اب کل سے ہم نے تھیٹر بند کر دیئے اور کل ہم جپٹی کمیشنر لاہور سے ملیں گے چیز سیکٹری صاحب سے ملیں گے کیپٹن عثمان صاحب جو پریمری سکینٹری ہیلٹ کے ہیں ان سے ملیں گے اور ان کو جا کے بتائیں گے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم بڑی تکلیف میں ہیں نہیں چل سکتا پچار سال سے ہمارا کسٹمر آت کو گیارہ بچی آتا ہے وہ کیسے آٹھ بچی آ جائے گا کاروبار دس بچ تک کھولا تو کسٹمر کیسے آ جائے گا دراما دیکھ لیے آٹھ بچے اب ہزاروں لوگوں کا ریزت جو ہے اس سے وہ بست ہے اس میں پروڈوسر ہے ٹیٹر مالک ہے جس کی کروڑوں اور پوکی پراکٹی ہے جس میں ٹیٹر سے منسلک ہزاروں سلکار ہیں ڈیلی ویڈز عملہ ہے تکنیکی عملہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ہماری تکلیف یا دکھ اس پریشانی کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے مجھے یہ منطق سمجھ نہیں آتی کہ کیا کروڑنا جو ہے وہ دس بجے کے بعد ٹیٹر کرتا ہے آٹھ سے دس نہیں ہوتا سہور کے تمام دیٹرز میں ایس او پی پہ منو آنمل ہو رہا ہے ہر بندے کا ٹیٹر جو اندر داخل ہوتا ہے اس کا نوٹ کیا جاتا ہے اس کو ماتک دیا جاتا ہے یہ خود کا فاصلہ ہے ایک چیٹ چھوڑ کے ایک چیٹ پہ بندہ بٹھایا جاتا ہے ہر بندے کو سنی ٹائزر سے اس کے ہاتھ صاف کیا جاتے ہیں ہر وہ چیز جو ہمیں پنجاب گورنمنٹ نہیں کی اسے ہم نے منوان عمل کیا حضر کیسے صاحب دیکھیں کیسے صاحب دیکھیں سکول بھی بند ہیں کالجز یونیورسٹی سارا کچھ بند ہیں تو اگر کچھ ٹائم کے لیے یہ جو کاتے کار نئے جاری کیے گئے ہیں ان پر عمل درامت کر بھی لیا جائے کچھ ٹائم کے لیے کرونا وباہ نے ایک نہ ایک دن انشاءاللہ ختم ہونا ہے اور ویکسینیشن آ رہی ہیں اس کا ٹیٹمنٹ بھی جلدی آ جائے گا تو تھوڑی دیر کے لیے اگر کلیا جائے اس پر عمل درامت تو کوئی حج تو نہیں ہے اس میں سر یہ ہے کہ جو سکولوں والے پوری فیصے لے رہے ہیں یونیورسٹیوں والے پوری فیصے لے رہے ہیں سارا کاروبار آپ نے دس گھنٹے بارہ گھنٹے کے لیے کھولا رکھا ہے سمجھے نا کہ چوبیس گھنٹے میں دراما تو صرف دو گھنٹے کا ہے وہ کروڑوں کی جو پراتی ہے تیس گھنٹے بہتر ہی خالی بڑی رہتی ہے اب یہ چالی چالی پچار پچار سال سے جو سیٹر سے ایک راما سے منسلک لوگ ہیں وہ کہا پہ جائیں ان کو کوئی اور کام نہیں آتا ٹھیک ہے پورے پاکستان میں سب سے کم درانی ہے کہ جو کام ہے وہ سٹیٹ راما ہے صرف دو گھنٹے کا آپ اید انیلسیز مجھے بتا دیں کہ کوئی ایسا کام ہے جو صرف دو گھنٹے کا ہے ٹھیک ہے چلے چلے رانا صلی اللہ صاحب آپ کا موقف آ گیا اور اب دیکھتے ہیں کہ کل آپ جب جائیں گے تو میٹنگ میں کیا بات چیت ہوتی ہے اور کیا پھر فائنلائز ہوتا ہے بہت شکریہ آپ کے وقت کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ٹریک ڈاؤن دردے سر بن گیا غیر قانونی تعمیرات کے تدارک کے لیے اس سرینوں سروے کا فیصلہ چیف کارپریشن آفیسر نے یو سی سطح پر غیر قانونی تعمیرات کے تفصیلات مانگ لی ہیں ڈیپی ریگولیشن آفیسر اسسسٹرن آفیسر کو تین روز میں تفصیلات جمع کرانے کی ہدایت کی گئی نو زونز میں اے ایم او پلاننگ سے تعمیرات کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں کمیشنر کے نوٹس لینے پر چیف کارپریشن آفیسر شاکت علی نے یونین کانسل کے سطح پر جاری غیر قانونی تعمیرات کی تفصیلات طلب کر لی ڈیپٹی میٹرپولیٹن آفیسرز ریگولیشن اور اسسسٹرن میٹرپولیٹن آفیسرز پلاننگ تین روز میں غیر قانونی تعمیرات کی تفصیلات شما کرانے کے پابند ہوگے نوٹس لونز کے اے ایم او پلاننگ اور ڈی ایم او ریگولیشن سے غیر قانونی تعمیرات کی تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں رابی زون کے اے ایم او پلاننگ اور ڈی ایم او ریگولیشن کو چونتیس یونین کانسلز میں غیر قانونی تعمیرات سے متعلق ریپورٹ کرنا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اور کچھ بات کرتے ہیں مہنگائی کی سبجیوں اور پھلوں کی قیمتیں شہریوں کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں سرکاری نرخوں میں اضافے سے موڈل بازاروں میں بھی ریلیف موجود نہیں ہے ادرک پینتیس روپے اضافے کے بعد پانسو ساٹھ روپے تک پہنچ گیا ہے متعدد سبجیوں کی بھی سینچری سبجیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں گزشتہ ہفتے کی نسبت ہوش ربا اضافہ ہوا ہے سرکاری نرخ بڑھنے سے موڈل بازار بھی شہریوں کو ریلیف دینے میں ناکام دکھائی دے رہے ہیں ادرک کی قیمت میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے گزشتہ ہفتے کی نسبت ادرک کی سرکاری قیمت میں مسید پینتیس روپے اضافہ ہوا ہے موڈل بازاروں میں ادرک پانسو ساٹھ جبکہ عام بازاروں میں چھے سو روپے فی کلو تک فروخت ہوا متعدد سبجیوں نے بھی سنچری مکمل کر لی ہے مونگرے سو ٹینڈیاں ایک سو پچیس مطر پندرہ روپے اضافہ کے بعد ایک سو چالیس روپے فی کلو عربی سو بھنڈی ایک سو چالیس گھیا توری ایک سو پانچ سبز مرچ ایک سو اسی شملہ ایک سو پتریس روپے فی کلو میں فروخت ہوئی آلو تریسٹھ پیاز اٹھاون ٹیمارٹر ایک سو تیس لیسن دو سو پینسٹھ جبکہ کریلے پچھتہ روپے فی کلو میں فروخت کیے کہے کیم جیل سے فرار ہونے والا قیدی اردو بازار سے کرفتار کر لیا گیا ہے جیل کے حملے نے پولیسٹنگ کے ہمرا چھاپا مال کاروائی کی ہے ملزم اپنے عزیزوں کے پاس چھپا ہوا تھا جیل حکام کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے ملزم کو دوبارہ بیرل میں منتقل کر دیا گیا ہے جیل حکام کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کھوکر پہلے ساہو ٹاؤن میں نورلی کا سوشل میڈیا کنونشن ملک افضل کھوکر نے جوشے خطابت میں گون عواز کو کا نارہ لگوا دیا جب انہیں احساس ہوا تو انہوں نے نارے کو درست بھی کروا دیا جبکہ دوسرے جانب پاکستان پیولز پارٹی لاہور کی قیادت کی جانب سے پی ڈی ایم کے جلسوں کی کامیابی اور جدو جوہد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مشعلیں روشن کی گئیں جیالوں نے حکومت کے خلاف نارے بازی کرتے ہوئے لاہور جلسے میں بھرپور شرکت کا اعلان کیا لاہور کا سیاسی پہرہ بھی بڑھنے لگا اپوزیشن جماعتوں نے تیرہ دسمبر کو لاہور جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے پارٹی ورکرز کو متحرے کر دیا پاکستان پی پس پارٹی لاہور کے جیالوں نے پارٹی قیادت کی لاہور میں سیاسی حلچل اور پی ڈی ایم جلسوں کی کامیابی پر شمے اور مشلیں روشن کر کے عوامی اتجاج پر جشن منایا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لاہور کے صدر حاجی عزیز الرحمان جن نے کہا کہ تیرہ دسمبر کو عوامی جلسہ ہوگا حکومت نے عوام کو رولا دیا اب حکومت کا جانا ٹھہر چکا جو آج غریبوں کے مسائل ہیں بے روزگاری ہے لا قانونیت ہے منگائی ہے اس کا انشاءاللہ خاتمہ ہوگا اور جب بھی پاکستان پی پلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی اب ہم کہتے ہیں بلاول بٹوز آئے گا روزگار لائے گا فیصل میر نے کہا کہ ملتان جلسے میں حکومتی بدنظمی کے باوجود پارٹی کارکنوں نے کامیاب جلسہ کروایا لہور جلسے میں بھی تمام رکافٹیں توڑ دی جائیں گی ہم آج یہاں پر عمران خان کی اس جادوگری حکومت کو ایکسپوز کرنے کے لیے بھی بات کریں گے میں عمران خان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دھائی سال تم نے جنتر منتر کیا پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر دو کروڑ نوکریوں کے لیے لیکن وہ سارا جنتر منتر سارا جادو ٹونا وہ الٹا اس عوام پر پڑ گیا پاکستان پیپس پارٹی نے کہا ہے کہ تیرہ دسمبر کو لہور میں دمہ دم مسکل اندر ہوگا پارٹی رہنماوں کا شاندار استقبال کیا جائے گا تیرہ دسمبر کو لہور میں ہونے والے گلسے کو کامیاب بنانے کے لیے تکل سیاسی جماعتوں کی طرح پاکستان پیپس پارٹی کے ورکرز بھی متحرک ہو چکے ہیں کیمرہ میں سجادہ احمد کے ساتھ سادیہ خان لہور آگے پڑھیں آپ کو بتائیں سابق گزریعظم چودری شجاعت حسین سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی سے سابق گزریعظم یوسف رزا گلانی اور شیرمن متحدہ علمہ ووڈ حافظ طاہر شرفی نے ان کی رہائش کا پر ملاقات کی دونوں رانماؤں نے چودری شجاعت حسین کی خیریہ دریافت کی عبدالقادر گلانی اور موسیٰ گلانی ایم پی اے بھی یوسف رزا گلانی کے حمراہ موجود تھے ایم اینی چودری صالح حسین اور چودری شافع حسین بھی موجود تھے اس موقع پر ملکی سیاسی صورتحاد سمیت باہمی دلچسپی کے عمور پر تبادہ خیال کیا کیا چودری شجاعت حسین اور سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی نے دونوں راہ نماؤں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے طبیعت پہلے سے بہت بہتر ہے کرونا کی وجہ سے ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق اسو پیس کا مکمل خیال رکھا جا رہا ہے چودری پرویز الہی نے کہا کہ ہم بیرون ملک اور اندرون ملک خیریت دریافت کرنے والوں کے مشکور ہیں جنہوں نے ہمارے خاندان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھا حافظ ظاہر اشرفی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسلام میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے اسلام ہر قسم کی منافرت پھیلانے سے روکتا ہے میجر محمد شبی شہید نشان حیدر کے انچاسویں یوم شہادت کے موقع پر پروکہ اور تقریب کا ایڈکات کیا گیا آرمی چیف جنرل کمر جعوید باسوا کی جانب سے شہید کی قبر پر گدستہ چڑھایا گیا میانی صاحب کبرستان میجر شبی شریف شہید نشان حیدر کی قبر پر میجر جنرل رضا عیزد نے حاصلی تھی انہوں نے باہدر سپوت کو خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے شہید کی یادگار پر پھول رکھے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باسوا کی جانب سے بھی گلدستہ رکھا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق میجر جنرل رضا عیزد نے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باسوا کی طرف سے پھول چڑھائے اور فاتحہ خانے کی لاہور میں گلے داودی کی نمائش سچ چکی ہے خوش رنگ پھولوں نے محول کو اور بھی خوبصورت بنا دیا ہے جنہیں دیکھنے کے لیے آئے لوگ فطرت کی رنگینیوں میں کھوئے رہے نمائش کا افتتہ سومبار کو ہوگا نمائش آٹھ روز تک جاری رہے گی چار سو پھیلے رنگوں کی بہار بدلدی رت کی نویت سنا رہی ہے موسم میں خونکی کا احساس پیدا ہوتے ہی گلے داودی کی رانائیاں اپنے اروج پر پہنچ گئیں لاہور کے جلانی پاک میں گلے داودی کے رنگ برنگے پھول نہ صرف محول کی رنگینی میں اضافہ کر رہے ہیں بلکہ رنگوں کے یہ منفرد پھول اپنی دلکشی اور درازکت کی بدولت لوگوں کی توجہ کا مرکز بھی بنے ہوئے ہیں میں سپیشلی یہاں پہ آئی ہوں یہ نمائش دیکھنے کے لیے اور پھولوں کو دے کے بہت زیادہ فریشنس فیل ہو رہی ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ یہاں پہ ایک دو گھنٹہ سپینڈ کروں پھول ہمارے لئے زندگی کی آئیک پیغام ہے اور ایک بڑی زبردست دنوں نے یہاں پہ ارینجمنٹ کیا ہے اور ایون کہ آپ سمجھیں کہ ایک پھول یہاں پہ ہمارے لئے ایک بلکل ایک زندگی کو تواتر میں لانے کے لیے تسلسل میں لانے کے لیے ایک بہت رول اہم رول پلے کر رہے ہیں گلے داودی کی سلانہ نمائش میں مختلف تعلیمی اداروں ہارٹی کلچرل اور فلورل کلچرل میں دلچسپی رکھنے والی سوسیٹس نے حصہ لیا مختلف اشکال اور رنگوں کی بدولت یہ پھول اپنی مثال آپ ہیں ہم لوگوں کو سب کو ایس او پیز فالو کرتے ہوئے ضرور آنا چاہیے اور اس نمائش کو آ کے ضرور دیکھنا بھی چاہیے کیونکہ دیکھیں کرونا اب ہماری جان نہیں چھوڑنے والا کچھ عرصے گلے داودی نے ہر سو اپنا رنگ بکھیر دیا ہے جس سے نہ صرف موسم اچھا لگنے لگا ہے بلکہ مزاج پر بھی خوشگوار اثرات مرتب ہوئے ہیں جلانی پاک میں سجی گلے داودی کی نمائش میں رنگ برنگ پھولو نے محول کو خوبصورت بنا دیا کیمرہ میں سجادہ احمد کے ساتھ سادیا خان لاہور نیو سٹوڈیو سے فروق دیتا ہے